آج بی ڈی سی کے چیئرمین صدار ببیندر سنگھ جی جو چیئرمین تھے وہ آن تقبادیوں کی گولیوں کا نشانہ یہاں پہ بنے اور انہوں نے شہدت یہاں پہ دے دی بڑی دکھت بات ہے ہم ان کو شردہ کے سمن ارپت کرتے ہیں ان کے پریوار والوں کے ساتھ سانوبوتی کا ازار کرتے ہوئے کہ ہم اس پریوار کے ساتھ یہاں پہ کھڑے ہیں بڑی دکھ کی بات ہے کہ جمہو کشمیر میں یہ سیلیکٹیو کلنگ کا سلسلہ جو ہے اس کی شروعات یہاں پہ ہوئی ہے اور بڑے بڑے دعوے کرنے والے باج پا کے نیتا چاہے دلی میں ہو جائے جمہو کشمیر میں جس ڈنگ سے وہ باتیں بڑی بڑی کرتے تھے آج سیلیکٹیو اور منیارٹیز کی کلنگ بھی یہاں پہ ہو رہی ہے پچھلے بار بار ہمارے کانگریس کے سارے نیتوں نے آواز بلند کی کہ جان مال کی حفاظت کرنے کے لیے پنچائتوں کے لوگوں نے جنہوں جان ہتیلی پہ دے کے اپنا یودان دیا ہے ان کو پراپر طور پر سرکشہ میاک کروائی جائے لیکن افسوس کی بات ہے کہ سرکار جو صرف باشنوں تک مدود تھی زمینی سطا پہ فیل ہو کے رہے گی فیل ہو کے رہے گی ہر فرنٹ پہ مادم سے چاہے وہ جمہوریت کے پنچائتوں کے ممبران ہو اور میں سمجھتا ہوں پچھلے دنوں جو جمعوں میں بھی رائنیتوں کو دم کی برا پتر یہاں پہ ملا سرکشہ جینسیوں کی جون تک ابھی تک نہیں رہنگی اگر کہیں پہ بھی کوئی اور ایسی واردات یہاں پہ ہوتی ہے تو اس کی جمعوار یہ سیکیورٹی افسر کے مجودہ جو افسر جو حکمران یہاں پہ ہیں میں سمجھتا ہوں وہ ان کی زمواری یہاں پہ ہوگی اور وہ زموار ہوں گے اگر پولیٹیکل کلنگ جمعوں کے اس کسی علاقے میں کہیں پہ ہوئی اور آج بھی جہاں پہ ایک لیفٹینڈ گورنر ساتھ دعوے کرتے ہیں کہ پنچائتوں کو چناف کی گوشنا کرتے ہیں تو کیا سرکشہ مہیا کروانے کے لیے کس حد تک وہ کامیاب یہاں پہ رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں دہشتگردی کا محول جو پیدا یہاں پہ ہوا ہے اس کے لیے یوٹی آڈ ایمنسٹیشن زموار ہے کہ جو پراپر طور پر سرکشہ نہیں ان لوگوں کو نہیں دے پائی اور پنچ اور سرپنچ کوئی جان مال کی حفاظت کرنا سرکار کی زمواری بنتی ہے ہر ایک ناغریک کے سرکشہ پراپر طور پر کار پہ ہے کون سے لوگوں زموار ہیں جو پراپر طور پر سیکیورٹی ایجنسٹ کی کوارڈینیشن کرتے ہوئے لوگوں کو سرکشہ نہیں مہیا کروائے کانگرس نے ہمیشہ مانگ کی ہے کہ پنچ اور سرپنچوں کو پراپر طور پر سرکشہ دی جائے تاکہ جمہوریت زمینی سطح پر اگر بحال ہو سکتی ہے تو صرف پنچ اور سرپنچ ہے آج چیئرمن صاحب کی بھی انہوں نے شہادت دی ہے ہمیں بڑا دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ نردوشت ہے یہاں پہ ہوئی اور کائرتہ پور ان ڈھنگ سے جو آنتقوادی اپنے گولیوں کا نشانہ ان لوگوں کو بنا رہے ہیں یہ کائرتہ پور کا ہم اس کی نندہ یہاں پہ کرتے ہیں اور بڑے کڑے شبتوں میں نندہ کرتے ہیں